ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل عید ہے اگر آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی ہاں کل عید ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمارے پرائیم نیسٹر نے پیار بھئی آنکھوں سے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ان کو چاند نظر آ گیا تو جی ہاں ہمارے عزاد کشمیر میں تو خیر ابھی کسی کو چاند نہیں نظر آیا برحال ہم نے پرائیم نیسٹر کے ساتھ ہاں سے ہاں ملاتے ہوئے ہم نے کل عید منانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پر چونکہ تھنڈ ہوتی ہے مجھے دیکھ بھی رہی ہو کہ انہیں کمبل ہوڑا ہوا ہے اور سردی کی شدت کی وجہ سے پونے دس بجے سے پہلے ہی ترابیاں پڑھ کے چائے پی کے ہمارے نیبر میں ہمارے اڑونس پروس میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں انہوں نے سونے کی تیاری نہیں کی تھی بلکہ سو گئے تھے تو اچانک ہوا گیا کہ مجھے ایک کال آئی اور مجھے پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا ہے تو میں نے کہا یار اس نے چاند ہوتا تو نہیں ہے پتا کریں تو پھر ہم نے پتا کیا تو جیسے ہی نیٹ آن کیا میں نے تو ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر عید مبارک عید مبارک یوں پھل جڑیاں جا رہی ہیں کئی چاند نظر آ رہا ہے کئی لوگ گلے مر رہے ہیں کئی لوگ شاپنگ کر رہے ہیں تو بھرحل بیری طرف سے آپ سب کو عید مبارک عید منائیے انجوائی کیجئے مگر عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد اپنے اڑوس اڑوس میں ان لوگوں کو ضرور تلاش کیجئے کہ جن کے گھر عید کا ست سمان نہیں ہے اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ٹاپ لیڈنگ اردو نیلم عذاب کشمیر سے اپنے ہوسٹ جواز زہیر عباسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ